مہرشیب آلمی کی آشرم دھرم سالہ کے ساتھ یہ ہے سنتر ایداس لنگر ہم نے سبی سنت مہاپرشوں کو جتنا سمبان ہم نے مہرشی پتنجلی کو دیا ویسے ہی سمبان ہم نے مہرشیب آلمی کی کو دیا سنتر ایداس کو دیا اور گوتم کپکرات زمنی مہرشی پانینی پتنجلی جو الگ الگ رشیمونیوں کے نام سے یہ جو الگ الگ جو بھون ہیں ان کو بھی ہم نے بنایا ہے اور مقصد ہے سب رشیمونیوں کو سممان دینا اور آئیے آپ کا بھی پریچے کراتے ہیں یہاں کی رسوئی سے سنتر ایداس لنگر کا یہ اندر کا بھون ہے اور کوئی سوچھا سے یہاں دان دینا چاہے تو اس کے لیے دان پاتر کی ویوستہ کی گئی ہے اور یہاں پر کوٹا سٹون لگا ہوا ہے اور پوری سوچھتا کا یہاں پر خیال رکھا جاتا ہے ابھی کیونکہ دوپہر کا بھوجن ہو چکا ہے اس لیے یہاں پر چارور سفائی کا کاریہ چل رہا ہے یہاں پر پانی کی پینی کے لیے ویوستہ ہے یہاں پر یہ برطن دھونے کی پاتر دھونے کی ویوستہ رکھی گئی ہے یہ لوگ جو بیٹھتے ہیں تو یہ ٹاٹ پٹیاں ہیں ان کے لیے بیٹھنے کے لیے ٹاٹ پٹیاں بیشا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا جو پریسر ہے یہ بھوجن کے لیے ہے ایک ایک دن یہاں پر دو تین ہزار سے لے کر کے پانچ ہزار لوگ تک یہاں پر بھوجن کرتے ہیں اور ابھی جیسے کہ میں نے کہا دوپہر کا بھوجن ہو چکا ہے اور ابھی اس میں تھوڑا دال بچی ہوئی ہے دال یہاں پر بھنڈارے میں دی جاتی ہے جس میں الگ لگ سمیں الگ لگ ترہے کی دال الگ لگ ترہے کی سمجھیاں بنائی جاتی ہے جیسی دال ہونی چیئے ویسی دال ہے نہیں تو اکثر بھنڈاروں میں دال کی حالات یہ ہوتی ہے کہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور دالیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں یہ بھنڈار کے اندر جو چاول پریوک کیے جاتے ہیں یہ چاول ہیں اور کافی اچھی گنداری ہے میں تو قریب 15 ورسوں سے آن آج کھاتا نہیں دال کھاتا ہوں نے چاول کھاتا ہوں یہ بھنڈارے کی روٹیاں ہیں جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جنہوں نے بھی بھوجن نہیں کیا تو بھوجن کریں گے یہ یہاں پر سبجی ہے تو ہر سمیں کیا نام ہے آپ کا سونیل سونیل تو ہر دن ایک سبجی ایک دال اور روٹی چاول اس طرح سے ایک دال ایک سبجی روٹی اور چاول کی ویبستہ اس لنگر میں ہمیشہ بنی رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈار کی جو دال ہیں وہ بھی اچھی کوالیٹی کی ہے موسیقی